بانی پی ٹائی کی ممکنہ فوجی حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس میاغ الحسن اور انگزیب نے رمارک سیئے اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئے تو وہ سنجیدہ ہیں ایڈیشنل اٹانی جرنل نے موقف اپنایا کہ وزارت دفاع کے پاس آج کے دن تک فوجی حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے بات کرتے ہیں قمر المنور نے ہمیں چوائن کیا ہے جی قمر المنور بتائیے کیا رمارک سیئے گئے جی بانی پی ٹی اے کہ جو ممکنہ ملٹری حراست کے حوالے سے درخواست اس پر یہ سماعت ہوئی سماعت میں عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ ملٹری حراست میں دینا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تاہم وزارت دفاع کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے وزارت دفاع کے نمائندے برگیڈی اور فلک ناز راسترم پر ہے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پچاس سے زائد فیلڈ جنرل آہ کورٹ کے جو کیسز کیے ہیں اس حوالے سے بقاعدہ ایک قانون ہوتا ہے جیسے آہ جیسے سیویلین کورٹس میں ہوتا ہے قانونی شہادت کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق ایک واضح جواب جو ہے وہ نہیں دیا جارہا نہ وزارت دفاع کی جانب سے نہ حکومتی جو ایڈیشنل جو ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی واضح چیز نہیں بتائی جاری جس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو ہم اس کیس کو نمٹا دیں گے لیکن اگر آپ نوٹس کے بغیر ایسا کرتے ہیں تو یہ آسمانی بجلی گرنے کے برابر ہوگا تا مبکیز کی سماج جو ہے وہ اگلے منگل تر ملٹری کر دی اور حکومت سے واضح جواب جو ہے وہ مانگ لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ قمر بن نوور آپ نے آگاہ کیا